السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ کیا روزوں کچھ وفیق عطا فرمائی کہ سب اللہ کا انعام ہے احسان ہے اور پھر اس کے بعد اللہ تعالی کہتے ہیں آؤ میں نے جو آپ پر انعام کیا ہے اس کا شکر بجالانے کے لیے آپ عید الفطر کی نماز پڑھنے کے لیے آؤ تو عام طور پر ایسا ہوتا ہے چونکہ سال میں سے دو مرتبہ ایسا موقع پڑھتا ہے کہ عید الفطر کی نماز ہوتی ہے پھر اس کے بعد تقریباً دو مہینے کے بعد عید اللہ دہا کی نماز ہوتی ہے پھر ایک لمبہ وقفہ چونکہ ہو جاتا ہے تو اس لیے آدمی یہ سوچتا ہے کہ نماز کا جو طریقہ ہوتا ہے وہ ذہن سے نکل جاتا ہے تو آج احباب کا مشبرہ یہ ہوا عباد احباب نے کہا کہ آج جو ہے آپ عید الفطر کی جو نماز کا طریقہ ہے اور عید الادحاء کی جو نماز کا طریقہ ہے وہ طریقہ آپ بتا دیں تو ہم آپ کے سامنے عملی طور پر تھوڑا سا بتائیں گے تاکہ آپ کے ذہن نشن ہو جائے پہلی بات تو یہ ہے کہ ہم نیت کریں دیکھئے ایک قومن الفاظ ہے اصل نیت نام ہے دل کے ارادے کا آپ دل سے ارادہ کر کے جا رہے ہیں کہ ہم عید الفطر کی نماز پڑھنا جا رہے ہیں عید کی نماز پڑھنا جا رہے ہیں آپ کی نیت ہو گئی لیکن الفاظ ہے کچھ قومن الفاظ وہ اس انداز کے ہیں جسے نیت کرتا ہوں میں دو رکعات نماز عید الفطر واجب میں چھ زائد تکبیرات کے پیچھے امام کے واسطے اللہ تعالیٰ کے اللہ اکبر یہ قومن الفاظ ہیں اگر یاد رہ جائیں تو کہہ دی جائیں نہیں تو نیت تو دل کے ارادے کا نام اس کے بعد جب ہم صاحب اللہ اکبر کہیں گے تو اللہ اکبر کہنے کے بعد وہ ہاتھ باندھ لیں گے اور اس کے بعد وہ سنہ پڑھیں گے سنہ یعنی سبحانک اللہ علمہ و بحمدکا و تبارا قسمکا و تعالا جدوکا و لا الہ غریب اس کو سنہ کہتے ہیں سنہ کہنے کے بعد پہلی رکات میں جسی جگہ پر ہوں گی دو مرتبہ اللہ اکبر کہہ کر ہاتھ چھوڑ دیں گے اللہ اکبر کہہ کر ہاتھ چھوڑ دیا پھر تیسری مرتبہ اللہ اکبر کہہ کر ہاتھ باندھ لیا یہ تین جو زائد تکبیرات ہیں پہلی رکات میں اس جگہ پر مکمل ہو گئے اس کے بعد امام صاحب پورے فادیہ پڑھیں گے سورت پڑھیں گے اس کے بعد رکو ہوگا اور دونوں سجدے ہوں گے ایک رکات آپ کی ہو گئی اب دوسری رکات کیلئے جب آپ اٹھیں گے تو امام صاحب سورت فادیہ پڑھیں گے پھر اس کے بعد تلاوت کریں گے اب تلاوت کی باز رکو میں جانے سے پہلے یہاں پر تین زائد تکبیرات کہنی ہے اور وہ پہلی جب کہیں گے اللہ اکبر کہہ کر ہاتھ چھوڑ دیں گے دوسری میں بھی اللہ اکبر کہہ کر ہاتھ چھوڑ دیں گے تیسری میں بھی اللہ اکبر کہہ کر ہاتھ چھوڑ دیں گے چوتھی میں بغیر ہاتھ اٹھائی اللہ اکبر کہتے ہو رکو میں چلے جائیں گے یہ رکو کی تکبیر یہ ہے تو دوسری رکات میں اس جگہ پر تین زائد تکبیرات ہیں اور پہلی رکات میں شروع میں یہ تین زائد تکبیرات ہیں اس کے بعد آپ رکو ہوگا اور رکو کے بعد دو رسلتے ہوں گے ادریات ہوگا اور سلام کرے جائے گا آپ کی یہ دو رکات نماز بہت آسانی کے ساتھ ادا ہو جائیں گی بہت مختصر سا طریقہ ہے اگر زہن نشی کرنا جائیں تو بہت آسانی سے زہن نشی کر سکتے ہیں اس کے بعد یہ بات یاد رکھئے کہ عید الفطر میں اور عید الحاب ہے نماز کے بعد خطبہ ہوتا ہے وہ خطبہ سننا باجد ہیں لہٰذا نماز پڑھتے ہی سلام بھیرتے ہی گھرانے کی جلدی نہ کریں بلکہ خطبے کو سنیں اور خطبے کے بعد جن دھر بابت آمن اتمران اور سکون کے ذات تشریف میں آئے امید ہے کہ مختصر انداز میں آپ کو یہ طریقہ بتایا ہے یہ سمجھ میں آگیا ہوں